بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں کچھ حضرات قربانی کرتے ہیں جس کا نام عطیرہ رکھتے ہیں عطیرہ کہ عطیرہ قربانی قربانی کا نام عطیرہ رکھا جاتا ہے یہ حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے میں انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ رجب کے مہینے میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے رجب کی قربانی جو ہے رجب کے مہینے میں جو قربانی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے حدیث نمبر 7135 پہ اسی کہ حمان حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 5473 پہ اسی طرح نصائی شریف میں ایک حدیث موجود ہے حدیث نمبر 4222 پہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرعی والعتیرتی یہ نصائی شریف میں موجود ہے کہ عطیرہ کہتے ہیں کہ اہل عرب اونٹ کے پہلے بچے کو چھوڑ دیتے تھے اور رجب کے مہینے میں اس کی قربانی کرتے تھے اونٹ کے بچے کو تو اس کو عطیرہ کہا جاتا تھا یعنی اونٹ رجب کے مہینے میں قربانی کرتے تھے تو کچھ حدیثوں میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے تو اب اس کو کچھ اپنا بھی رہیں کچھ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عطیرہ کرو عطیرہ کی قربانی کرو یعنی تم رجب کے مہینے میں قربانی کرو اب حدیثوں میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے میں جس کی بجاستہ صاف یہ کہہ دینا چاہوں گا یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے مسلم احمد میں حدیث ہے جس سے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسلام میں عطیرہ نہیں ہے اسلام میں عطیرہ نہیں ہے اسی طرح جو ہے دوسری حدیث نصائی شریف میں تھی کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فراع سے اور عطیرہ سے منع فرمایا ہے عطیرہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یعنی بلعفاظ دیگر اب جو ہے عطیرہ یعنی رجب کے مہینے کی جو قربانی ہے عطیرہ جسے کہتے ہیں اب یہ حکم نہیں رہا یہ حکم ختم ہو گیا جن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ عطیرہ کی قربانی کرو رجب کے مہینے میں قربانی کرو جن حدیثوں میں صحیح حدیث موجود ہے جن حدیثوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وہ حدیث منسوخ ہیں وہ حدیث منسوخ ہو گئے منسوخ کسے کہتے ہیں اب اس پر عمل نہیں ہوگا جیسے پہلے حکم تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو اب وہ حدیث منسوق ہو گئی حدیث تو ہے وہ حکم ختم ہو گیا اب حکم آ گیا کہ اب تم خانِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو ایسے ہی یہ جو آتیرہ کی قربانی تھی رجب کی جو قربانی تھی رجب کے مہینے میں یہ حکم منسوق ہو گئے ہیں لہذا اگر کوئی آج ان حدیثوں کو پیش کرے گا کہ رجب کے مہینے میں آتیرہ ہے رجب کے مہینے میں قربانی کرو وہ حدیث جو ہے حدیث تو صحیح ہوگی لیکن وہ عمل نہیں کیا جائے گا کیوں کیونکہ وہ منسوق ہو گئے اس پہ عمل اب نہیں رہا بلکہ عمل جو ہے اب یہ ہوگا کہ آتیرہ اب کچھ نہیں ہے رجب کے مہینے کی کوئی قربانی نہیں ہے صحیح مسئلہ یہی ہے صحیح بات یہی ہے جمہور علماء کا مسئلہ کہ ہی ہے کہ آتیرہ اب ختم ہے اسی آتیرہ کی اب جو ہے گنجائش نہیں رہی آتیرہ شریعت اسلامی میں کے مہینے میں کوئی خاص قربانی شریعت کے طرف سے نہیں ہے میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو مفصل مختصر الفاظ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی